موسیقی 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 مسیقی فتمن اور جلالی نام میں آپ سب کے سلامتی ہو میں مریم شیراس کرسٹن ڈائیویل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی عزیزہ آج اس کتاب کے متعلق ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے موجزات مسیح پبلش بائی دا پاکستان بائبل سوسائیٹی انار کلی لاہور پرنٹڈ بائی سان پرنٹرز یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اس مسیح نے اپنی زمینی خدمت کہ نہ صرف موجزات کے وسیلہ سے خدا کے بات شاہی کا اعلان کیا بلکہ حاجت مندوں کی روحانی اور جسمانی ضروریات کو بھی پورا کی جو انجیل مقدس میں درج ہیں یہ تمام موجزات اس مسیح نے خود دکھائے تاہم کچھ موجزے ایسے بھی ہیں جو اس مسیح کی آمد کے لئے رونما ہوئے عزیزہ کچھ موجزے اس کتاب کے ہم آپ کو بائی سور کے درو بتاتے ہیں موجزات مسیح عزیزہ یہ کتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ یسو مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران نہ صرف موجزات کے وسیلے خدا کی بادشاہی کا اعلان کیا بلکہ حاجت مندوں کی روحانی اور جسمانی ضروریات کو بھی پورا کیا کتاب مقدس کے مطابق نظام عالم کا متواتر و بقائدگی سے چلنا اور اس کا قائم رہنا خدا کی حاکمیت کا مرہون منت ہے خدا کے اجابات قدرت اور نشانات نہ صرف موجزات میں بلکہ تمام تقلیقی نظام میں موجود ہیں یسو مسیح کی منفرد خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے کلی اختیار سے موجزات کرتے تھے یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا وہ لاسانی موجزہ ہے جس پر انجیل مقدس کی امارت قائم ہے اس کتاب میں یسو مسیح کے ان تمام موجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انجیل مقدس میں مدرجہ زہل ہیں یہ تمام موجزات یسو مسیح نے خود دکھائے تاہم کچھ موجزے ایسے بھی ہیں جو یسو مسیح کی اس دنیا میں آمد کے لیے رونما ہوئے عزیزو اس کتاب میں بائبل مقدس سے لیے ہوئے تقریباً چھالیس موجزات کا ذکر ہے یسو مسیح کی اس دنیا میں آمد ہی ایک بہت بڑا موجزہ ہے آپ رون قدس کی قدرت سے قواری مریم سے پیدا ہوئے اور مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا بھی کسی موجزے سے کم نہیں آپ کے موجزات اور تعلیمات میں ایک گہرہ تعلق اور رشتہ پایا جاتا ہے جسو مسیح کے ہاتھوں سے رونما ہونے والے موجزات کی تداد کا اندازہ لگانا نممکن ہے کیونکہ زیادہ تر موجزات کا تذکرہ مجموعی طور پانجیل میں کر دیا گیا ہے صرف انہی موجزات کی تفصیل دی گئی ہے جن میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا یسو مسیح نے جو کچھ کہا اور کیا وہ تمام کا تمام درج نہیں کیا گیا کیونکہ آپ کے شاگرد یہونہ فرماتے ہیں اور وہ بھی بہت سے کام ہیں جو یسو نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی موجزات مسیح کا کھلے ذہن سے متعلیہ کریں کیونکہ یسو مسیح کی شخصیت ان کے اختیار اور قدرت کا اظہار ہے ہماری دعا ہے کہ اس کتاب کے متعلیہ سے آپ یسو مسیح پر ایمان لائیں نجات اور جنت الفردوس کے وارث بنیں موجزات مسیح کا کھلے ذہن سے متعلیہ کریں کیونکہ یہ یسو مسیح کی شخصیت ان کے اختیارات اور قدرت کا اظہار ہے ہماری دعا ہے کہ اس کتاب کے متعلیہ سے آپ یسو مسیح پر ایمان لائیں اور نجات بائیں خدا اور آپ کو برکت دے بہت بہت شکریہ